مائک compromised اسلام علیکم آج کا ہماراں ٹوپک ہے مائکو ارگنیزم ایز ای سورس آف ڈیزیز آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ مائکو ارگنیزم کیا ہوتے ہیں اور یہ کس طرح سے ڈیزیز قویز کرتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ مائکو ارگنیزم میں فنجائے, وائرسز بیکٹیریا اور پروتوزائی آجتے ہیں تو آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ یہ ارگنیزم کس طرح سے ڈیزیز کاؤز کرتے ہیں اور کون کون سی ڈیزیزیز ہے جو ان آرگنیزم سے ہو سکتی ہے یہ ٹوپک ایکزامز کے پوائنٹ ہوئے سے بھی بہت زیادہ امپورٹن ہے اور پاس پیپر میں بھی اکثر آیا ہوئے اس میں پوچھا جا سکتے کہ مایکرو آرگنیزم ایز ای سورس آف ڈیزیز کیسے ہیں یا پھر فنگل ڈیزیز وائرل ڈیزیز اور بیکٹیریل ڈیزیز کے بارے میں پوچھا جا سکتے ہیں تو آپ نے اس ٹوپک کو اچھے سے سمجھنا ہے اور اس ٹوپک کو اپنے کلاس فیلو تک بھی شیئر کر دینا ہے مایکرو آرگنیزم ایسی لیونگ آرگنیزم ہوتے ہیں جن کو ہم نیکیڈ آئے سے نہیں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ان کا سائز بہت زیادہ سمال ہوتا ہے اور ان کو دیکھنے کے لئے ہمیں مایکرو سکوب کی ضرورت ہوتی ہے مایکرو کا مطلب بھی سمال ہوتا ہے مایکرو آرگنیزم ہمارے پاس دو طرح کے ہوتے ہیں پیتھوڈینک مایکرو آرگنیزم اور نون پیتھوڈینک مایکرو آرگنیزم جو مایکرو آرگنیزم ڈیزیز کاؤز کرتے ہیں انہیں ہم پیتھوڈینک مایکرو آرگنیزم کہتے ہیں اور جو ڈیزیز کاؤز نہیں کرتے وہ نون پیتھوڈینک ہوتے ہیں پیتھوڈینک مایکرو آرگنیزم میں ہمارے پاس وائرسز، بیکٹیریا، فنجائے اور پروٹوزو آ رہتے ہیں اب ہم ان اورگنیزم کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ یہ اورگنیزم کون کون سی ڈیزیز کاؤز کرتے ہیں تو ویسے تو وائرسیز بیکٹیر اور فنجائے بہت زیادہ ڈیزیز کاؤز کرتے ہیں جن کی اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں گے تو یہ کوسٹن بہت زیادہ لنسی ہو جائے گا ہم نے اس کوسٹن کو اتنا زیادہ لنسی نہیں کرنا ہم نے بس اتنا لکھنا ہے کہ ہمارا جو لونگ کوسٹن ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے اس میں اگر ہم اس کی پانچ یا چھے ڈیزیزز بھی لکھیں گے تو وہ بھی اناف ہوگی سب سے پہلے ہم فنگل ڈیزیز دیکھتے ہیں اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہے رنگ وارم رنگ وارم کو ہم ٹیمیا بھی کہتے ہیں یہ ایک ایسی ڈیزیز ہے جو کسی فنگس کے ہیومن سکین پر گروہ ہونے سے ڈیویلپ ہوتی ہے رنگ وارم سے ہمارے سکین میں سرکلر ریشیز ڈیویلپ ہوتی ہے جیسے کہ اس ڈیائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ سکین میں سرکلر ریشیز ہے اور اسی وجہ سے اس کو رنگ وارم کہا رہتا ہے کیونکہ اس کی شیف رنگ کی طرح ہوتی ہے سرکلر ویسے تو رنگ وارم کو ٹریٹ کرنے کے لیے انفیکٹیڈ ایریا میں انٹی فنگل جیل یا پھر انٹی فنگل کریم یوز کی رہتی ہے لیکن اگر انفیکشن بہت زیادہ پھیل جائے تو ڈاکٹر اس کے لیے انٹی فنگل میڈکیشن پریسکرائب کرتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ رنگ وارم انفیکشن ہیومن میں کیوں اور کس طرح سے ہوتا ہے تو رنگ وارم انفیکشن بیسیکلی ہیومن میں فنگل سپیشیز کے ورحے سے ہوتا ہے اگر کسی پرسن کے سکین میں ایسی سپیشیز گروہ کر جائے جس کے ورحے سے اس کے سکین میں ہی سرکلر ریشیز اپیئر ہو تو اسے ہم رنگ وارم یا ٹینیا کہتے ہیں فنگل سپیشیز ہیومن میں بسیکلی چار طریقوں سے ٹرانس میڈ ہو سکتی ہے سب سے پہلے تو پرسن ٹو پرسن اس کے بعد فورمائیڈ ٹو پرسن پھر اینیملز ٹو ہیومن اس کے بعد سوائل ٹو ہیومن اس میں اگر کسی ہیلڈی پرسن کی سکین کسی انفیکٹیڈ پرسن کی سکین کے ساتھ ٹرچ ہو جائے تو اس سے پھر پرسن ٹو پرسن یہ فنگل انفیکشن ٹرانسفر ہوگی پھر اگر کسی ہیلڈی ہیومن کی سکین کسی انفیکٹیڈ اینیمل کے ساتھ ٹرچ ہو جائے اس میں ماں پر سپیشلی ڈوگز یا کیٹس آ جاتے ہیں تو اس سے بھی یہ فنگل سپیشیز ٹرانسفر ہو سکتی ہے پھر اگر کوئی ہیلڈی پرسن کسی انفیکٹیڈ پرسن کا برش یوز کرے یا پھر کوم یوز کرے اس کی یا پھر کسی ایسی فنیچر پر پیٹھے جہاں پہ وہ انفیکٹیڈ پرسن بیٹھا ہوگا اور وہاں پہ اس کا انفیکشن پھیل گیا ہوگا تو اس سے بھی یہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے اسے پھر ہم فورمائیڈ ٹو ہیومن ٹرانسفر ہیومن کہتے ہیں اور پھر اگر کوئی ہیلڈی پرسن کسی انفیکٹیڈ سوئل کو ٹچ کرے تو اس سے بھی یہ فنگر سپیشیز کا ٹرانسفر ہیومن ہو سکتا ہے اسے پھر ہم ٹو ہیومن ٹرانسفر ہیومن کہتے ہیں اس لئے کہا جاتا ہے کہ گارڈن میں کام کرنے سے پہلے گلوز اور شوز کو پہن لینا چاہیے اب ہم رنگ وارم کے سمٹمز دیکھتے ہیں تو زیادہ تر رنگ وارم گرم علاقوں میں ہوتے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ نمی ہوتی ہیں زیادہ در ایسے لوگ تو بہت زیادہ ٹائٹ شوز پہنتے ہیں یا سوکس پہنتے ہیں جیسے ایتھلائٹس وغیرہ ان میں رنگ وارم کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں رنگ وارم کے میں پاس ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں جیسے کہ تین یا پیٹس جسے ہم ایتھلائٹ فوٹ بھی کہتے ہیں پھر تین یا کیپٹس جسے ہم ہیڈ یا سکیلپ رنگ وارم بھی کہتے ہیں اور تین یا کیوریس جسے ہم جوک ایچ بھی کہتے ہیں بیسیکلی جو پرسن رنگ وارم سے انفیکٹڈ ہوتے ہیں ان کی سکین ایچی ہوتی ہے یا پھر ان میں رنگ شیپ کے ریشز ہوتے ہیں ریڈ سکیلی یا کریکٹ سکین ہوتی ہیں ان کی اور ان میں جو ہیر لوز کا ایشو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے رنگ وارم کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے پیشنٹ کی میڈیکل ہسٹری لی جاتی ہے یا پھر اس کو فیزیکلی اگزامین کیا جاتا ہے زیادہ تر جو رنگ وارم جس میں ہمارے پاس اتلائیٹ فور یا جو کی رہ جاتے ہیں ان کو زیادہ تر انٹی فنگل جیل یا کریم سے ٹریٹ کیا رہتے ہیں لیکن اگر انفیکشن بہت زیادہ پھیل گیا ہو یا پھر انفیکشن نیل میں یا سکیلپ میں ہو تو اسے انٹی فنگل میڈیکیشن سے ٹریٹ کیا رہتے ہیں اس کے لیے ڈیفرنٹ میڈیسنز لی جاتی ہے جاسے کہ تربینا فائن، ڈیزن ایکس بغیرہ نیکس فنگل ڈیزیز ہمارے پاس ہے فنگل آئی انفیکشن فنگل آئی انفیکشن ویسے تو ریئر ڈیزیز ہے لیکن جن لوگوں میں یہ انفیکشن دیکھا جاتا ہے ان کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہوتی ہے کیونکہ آئیز ہماری بوڈی کا بہت سنسٹیف پارٹ ہے اور اگر یہاں پہ انفیکشن ہوگا تو کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہو جائے گی فنگل آئی انفیکشن آئیز کی ڈیفرنٹ پارٹ پہ ہوتے ہیں کیریڈائیٹس ایسا انفیکشن ہوتے ہے جو آئیز کی فرنٹ لیئر پہ ہوتی ہے جسے ہم کورنیا کہتے ہیں اور انڈوپ تھیلمائٹس دو طرح کے ہوتے ہیں ایکزوڈینس اور انڈوڈینس ایکزوڈینس کنڈیشن میں ہمیں انفیکشن باہر سے ہوتا ہے کسی درکت کے ٹکرانے سے یا پھر کسی شرپ سے ٹکرانے سے جس میں کوئی فنگل انفیکشن ہے تو باہر سے ہمیں یہ انفیکشن ہوگا اور انڈوڈینس ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں جو فنگل انفیکشن ہے وہ ہماری بلڈ میں ہو اور ہماری بوڈی کے اندر سے ہماری آئیز کو انفیکٹ کرے تو وہ انڈوڈینس کنڈیشن ہوتی ہے پھر اس میں ہمارے پاس کون کون سے فن جائے ہے جو انفیکشن کاؤز کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے آ جاتے ہیں فیوزیریم فیوزیریم جو فن جائے ہیں وہ سوئل میں ہوتے ہیں سوئل میں یا پلانٹ میں ہوتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس جو ایگزوڈینس کنڈیشن ہوتی ہے جس میں اگر ہم کسی شرپ سے ٹکرائیں گے یا کسی درک سے ٹکرائیں گے یا وہاں پر گر جاتے ہیں ایکسیڈنٹلی تو وہ انفیکشن ہماری آئیز کو انفیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اسپرجلس اسپرجلس فن جائے انڈور یا آوٹڈور انوارمنٹ میں ہوتے ہیں پھر مرپس ہے کینڈیڈا کینڈیڈا جو فن جائے ہیں وہ ہماری اپر سکین میں پریزن ہوتے ہیں یا پھر میکس میمبرین میں ہوتے ہیں اور یہی وہ فن جائے ہیں جو ہماری بلڈ سے ہماری آئیز کو انفیکٹ کرتے ہیں اب ہم ان کے سمٹمز دیکھتے ہیں تو اس کی ورہ سے ہماری آئیز میں بہت زیادہ پین رہ سکتا ہے ریڈنیس ہو سکتی ہے بلڈ ویجن ہو سکتا ہے ہمیں صحیح سے دکھے گا نہیں دھنگلا دھنگلا دکھے گا اس کے علاوہ سنسٹیویٹی ٹو لائٹ جب بھی کوئی روشن ہماری آنکھوں میں پڑے گی تو اس کے ورہ سے ہماری آنکھوں میں درد ہوگا اس کے بعد ایکسیسیو ٹیرنگ بہت زیادہ پانی نکلے گا ہمارے آنکھوں سے ایکسیسیو ڈسٹراج آنکھوں میں سے گھندگی نکلے گی اس کے علاوہ اگر یہ کنڈیشن بہت زیادہ سوئر ہو جائے گا تو ہماری جو دیکھنے کی اصلاحیت ہے وہ بھی ختم ہو سکتی ہے پھر اگر ہم دیکھیں کہ فنگل آئی انفیکشن ہمیں کن کن چیزوں سے ہو سکتی ہے تو اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہے آئی ٹریٹمنٹ اگر ہم کوئی ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں اور وہاں پہ کوئی فنگل سپیشیز وغیرہ ہماری آئیس کو انفیکٹ کر دے تو اس سے بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد کونٹیکٹ لینس جو لوگ کونٹیکٹ لینس یوز کرتے ہیں اور ان کو پروپرلی کلین نہیں کرتے تو اس ورہ سے بھی ہو سکتے ہیں پھر اس کے بعد جیسے میں نے بتایا کہ اگر ہم کہیں پہ جا رہے ہیں کسی گارڈن میں ہے یا کہیں جاری وغیرہ پہ اور وہاں پہ ہم ایکسیڈنٹلی گیج جاتے ہیں اور تو وہاں سے اگر کوئی چیز ہماری آنکھوں میں لگ جائے کوئی پلانٹ کا کوئی پارٹ ہو جاتا ہے یا پھر کوئی جاری وغیرہ ہو جاتی ہے کسی درگ کی کوئی تہنی ہو جاتی ہے وہاں پہ اگر فنگل سپیشیز ہوگی تو وہ ہماری آئیس کو انفیکٹ کر سکتی ہے پھر آئین فیکشن کو ڈائیگنوز کس طرح سے کیا جاتا ہے اس میں جب آئین فیکشن ہوتا ہے تو ہماری آئیس میں سے فیوڈ نکلتے ہیں ڈاکٹرز ان فیوڈ کو نکال کے ان کو لاب میں کلچر کرتے ہیں اور ان کو ڈائیگنوز کرتے ہیں کہ یہ کس قسم کی فنگل دیزیز ہے پھر فنگل دیزیز کا پتہ چلتا ہے پھر اس کے بعد ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے ٹریٹمنٹ میں آئیس کی آؤٹر لیر کو ٹریٹ کرنے کے لیے انٹی فنگل آئیڈروف یوز کیا جاتے ہیں اور انر لیر کو ٹریٹ کرنے کے لیے انٹی فنگل میڈکیشن سیڈیس کی جاتی ہے انٹی فنگل میڈکیشن دیے دیکھنے کے بعد کہ کون سی فنگل دیزیز ہے اسپورجلیس یا فیوزیریم اس کے بعد ہی انٹی فنگل میڈکیشن کو سیڈیس کیا جاتے ہیں پھر اگر ان سب ٹریٹمنٹ کے بعد بھی آئی انفیکشن ٹھیک نہ ہو تو پھر آئی کی سرجری کی جاتی ہے اس میں اگر انفیکشن بہت زیادہ پھیل جائے تو آئیس کو نکال بھی دیا جاتے ہیں نیکسٹ فنگل دیزیز ہمارے پاس ہے جوکچ جسے ہماری بوڈی میں ریڈ یا اچھی ریش ہو جاتے ہیں یہ زیادہ تر ہماری بوڈی کے وارم اور مویسٹ ایریاز میں ہوتے ہیں جیسے کہ گروین یا انر تھائز وغیرہ اور اس کی جو شیپ ہے وہ رنگ کی طرح کی ہوتی ہے جوکچ زیادہ تر ایتھلیٹس میں ہوتے ہیں یا پھر ایسے لوگوں میں جن کو بہت زیادہ پسینہ ہوتا ہے یا پھر جو اوورویٹ ہوتے ہیں پھر جوکچ کی ٹریٹمنٹ میں اس ڈیزیز کو کیور کرنے کے لئے وہیں پریسکرپشن، اوٹیسی، اوور دے کاؤنٹر، انٹی فنگل کریمز، اونڈمنٹ، جیل، سپری اور پاودرز دیے جاتے ہیں اور اگر کنڈیشن بہت زیادہ سیریس ہو تو اس کے لئے پھر انٹی فنگل پلز دی جاتی ہے پھر اگر ہم نے اس ڈیزیز کو بہت زیادہ ریکور کرنا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے مویسٹ ایریہ کو کلین رکھیں ڈرائی اور کول رکھیں تو جو ہمارے یہ ڈیزیز ہے وہ جلدی ریکور ہو سکتی ہے نیکس فنگل ڈیزیز ہمارے پاس ہے کینڈیڈیاسیز کینڈیڈیاسیز ایک گیسٹ انفیکشن ہے جو کہ فنگس کینڈیڈا کے بارے سے ہوتے ہیں اور یہ ہیمن باڈی پر پریزن ہوتے ہیں ویسے تو کینڈیڈا فنگس ڈیفرنٹ ٹائپس کے ہوتے ہیں یا ویمن کی کیس میں ویجائنا میں ہو سکتی ہیں اور یہ ہماری باڈی کو انفیکٹ نہیں کرتی پھر کچھ سیوٹیبل کنڈیشن میں ان یسٹ انفیکشن کی آؤٹروت ہوتی ہے اور یہ انکنٹرول طریقے سے ملٹیپلائی ہونا شروع ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری باڈی میں پیل اور انفلمیشن ہوتی ہے پھر کینڈیڈیاسیز کے ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہے اگر کینڈیڈا یسٹ ہمارے ماؤٹ یا ٹروت میں سپریٹ کرے گا تو اس کنڈیشن کو ہم ٹرش یا اورو فرنجیل کینڈیڈیاسیز کہتے ہیں پھر اگر یسٹ جینیٹل میں سپریٹ کرے گا تو اسے ہم جینیٹل یسٹ انفیکشن کرتے ہیں جینیٹل یسٹ انفیکشن مین کے مقابلے میں زہر زر ویمن میں دیکھے رہتے ہیں ویجائنا میں اس کے زیادہ خیصیز ہوتے ہیں پھر اگر یسٹ بلیس ٹری میں انٹر ہو کے بوڈی کے دوسرے پارٹ میں سپریٹ ہوگا جیسے کہ کیڈنی یا سپلین وغیرہ تو اسے پھر ہم انویسیف کینڈیڈیاسیز کہتے ہیں پھر اگر ہم ان کے کاؤزز دیکھیں تو اس کی کافی زیادہ ریزن دوسکتی ہے جس کے ورد سے ڈیزیز ہمیں ہو سکے جس میں مارے پاس ہے کسے بھی انٹی بارٹک کا اوور یوز کرنا نیکسٹ ہمارے پاس ان کے سمٹمز ہیں اگر ہم ٹرچ کے سمٹمز دیکھیں تو اس میں ہمارے ماؤت میں ریڈنس اور سورنس ہو سکتی ہے سویلنگ کے دوران ہمیں پین ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے ماؤت کے کورنر میں پریکس ہو سکتے ہیں اور ہمارے ٹنگ میں چیک میں اور جو ٹنگ کے اوپر والا پورشن ہوتا ہے وہاں پہ وائٹ اور یلو پیٹریز بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جنیٹل ییسٹ انفیکشن کے سمٹمز میں ہمیں جنیٹل ایڈیا میں اچینیس ہو سکتے ہیں یا پین وغیرہ ہو سکتے ہیں پھر لاسٹ میں ہمارے پاس کینڈی جیسز کا ٹریٹمنٹ ہے اس جیزیز کو ٹریٹ کرنے کے لیے ایک سپیسیفک انٹی فنگل میڈیسن دی جاتی ہے پہلے ماؤت، تھروڈ، ایسوفیگرز ان سب کو ڈائیگنوز کیا جاتے ہیں سکن کو پروپرلی لیب میں ڈائیگنوز کیا جاتے ہیں اور دیکھا جاتا ہے کہ کون سی فنگل سپیشیز ہے اس کے بعد دوکٹر ایک سپیسیفک انٹی فنگل میڈیسن ریکومنٹ کرتے ہیں جس کو ون یا ٹو ویک کے لیے یوز کیا جاتا ہے تو یہاں تک تھی ہماری فنگل ڈیزیزز آج کی لیکچر میں ہم نے دیکھا ہے کہ مایکرو ایگنیزمز کیا ہوتے ہیں پیتوڈینک اور نون پیتوڈینک مایکرو ایگنیزمز کیا ہوتے ہیں پیتوڈینک مایکرو ایگنیزم میں ہمارے پاس ایسے مایکرو ایگنیزمز آ رہتے ہیں جو ڈیزیز کاؤز کرتے ہیں اور ان میں ہمارے پاس فنجائے وائرس اور بیکٹیریا آ رہتے ہیں آج کی لیکچر میں ہم نے فنگل ڈیزیزز کے بارے میں پڑھا ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ فنجائے کون کون سی ڈیزیز کاؤز کرتے ہیں اور ان کے ہم نے فردر سیمٹم کاؤزز پریبینشن ڈائیگنوزز اور ٹریٹمنٹ کے بارے میں پڑھا ہے بیکٹیریل ڈیزیزز پہ آلیڈی میں نے ایک ٹاپک اپلوڈ کیا ہوئے اس کے لنک میں ہم نے ڈسکرپشن میں دے دوں گی وہاں پہ جا کے آپ بیکٹیریل ڈیزیزز کے بارے میں دیکھ لیں اور نیکس لیکچر میں ہم وائرل ڈیزیزز کے بارے میں پڑھیں گے کیونکہ وائرل ڈیزیزز بہت زیادہ ہے اور یہ ٹاپک بہت زیادہ لنسی ہو جانا تھا ویڈیو بھی کافی لمبی ہو جانی تھی اس لئے ہم وائرل ڈیزیززز کو نیکس لیکچر میں ڈسکرس کریں گے تو امید ہے آپ کو آج کی لیکچر کی سمجھ آگئی ہوگی آج کی لیکچر سے اگر آپ نے کوئی بھی کوئی پوچھنا ہے تو آپ مجھے کمنٹ بکس میں پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو یور ٹاپک سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ مجھے کمنٹ بکس میں پتا دیں میں وہ بھی اپلوڈ کر دوں گی اور آپ کے اگزامز کی ڈیشٹ بھی آگئی ہے تو اس کے لئے بیسٹ اوف لکھ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میرے ویڈیو کو اپنے کلاس فیلو کے تک بھی شیئر کر دیں تینکیو